اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نقری یوٹیوب چینل کتابوں کی نقری میں ہے خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جنت سیپ کی کلم سے تحریر کا دانوبل لافانی عشق کی اپیسوڈ نمبر سیون کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانے ان سب کے آنے کے بعد تھوڑی دیر میں ہی آئیرہ اور ناز کو پھولوں کی چادر کے نیچے چلتے پر سٹیج پر لاکر بٹھایا گیا اور سب سے پہلے فاروق صاحب اور آسیہ بیگم نے ان دونوں کو مہندی لگاتے ہوئے رسم کا آغاز کی اور رسم کرتے ہوئے ساتھے ساتھ دونوں کو دھیر ساری دعائیں بھی دیٹھالیں ان دونوں میں ابھی بھی کے بعد دامیر صاحب نے رسم کی اور پھر باری باری سبی میں مانو نہیں جبکہ ان سارے خوبصورت پلوں کو زہان خوشی خوشی کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کر رہا تھا کاش ہاتھ بھائی مان جاتے تو آج آپ چاروں کے مہندی ایک ساتھ ہوتی لیکن نہیں میرے ہٹلر بھائی کو اللہ جانے کون سے ریواج یاد تر ایک ساتھ مہندی کرنے سے منع کر دیا خود کا تو نقصان کروایا ہے کروایا ساتھ میں بیچارے ارمان بھائی کے ارمان بھی دل محسوس کرے گئے سب سے آخر پر دعا اور ارشان رسم کرنے سٹیج پر آئے تھے جب ان دونوں کے رسم کرنے کے بعد زہان اوپر آتے ہوئے دل چلے انداز میں بولا کیونکہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ مہندی ساتھ ہو لیکن ہاتھ نے منع کر دیا تھا اس کی بات سن کر آئیرہ نے سر چھکایا کیونکہ کوئی اور تو نہیں لیکن اس کے انکار کی وجہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی زہان جائیں ہمیں نہیں کھانا آپ خود کھالیں ان دونوں کے رسم کرنے کے بعد جب میٹھائی کھلانے کے باری آئی تو زہان نے پہلے تو موں کے پاس لیٹا کر پیٹھے کر لیا اور دوسری بار ناز کو کھلانے کے برے خود کھا گیا جس پر تیسری بار جب اس نے دوبارہ ایسا کیا تو مجبورا ناز خوصے سے موں بنا کر بولی اچھا اچھا سوری یار بھابی غصہ تو نہ کریں آپ پکہ نہیں کھائیں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگتے اس نے شرارت سے ناز کو کہا جس پر ناز نے مانتے میں موں کھولا لیکن اس پار بھی زہان نے اسے کھلانے کے بجائے خودی گلاب چامن کھایا اور ناز خوصے سے اسے گھوٹی رہ گئی زہان کیوں تنگ کر رہے میری بیٹی کو نامیر صاحب کی گرستار آواز پر زہان کی سیانی ہسی ہسا اور اس پار شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مٹھائی ناز کو کھلا ہی دی جس پر ناز نے بھی بدلہ لینے کے لیے اس کی اگلی دانتوں انگلی دانتوں میں بھسائی یار بھابی اب مچ آیا ناز کی حرکت اور زہان کی چینک کر کو وہاں موجود سبھی کے کہہ کہے بلاند ہوئے بے فکر رہے ہیں آئرہ بھابی آپ کے ساتھ ایسے کوئی حرکت نہیں کرنے والا کیونکہ اگر آپ کے ہونے آپ کے ہونے والے شور کو معلوم ہو گیا کہ میں نے ان کی بیوی کو تنگ کیا ہے تو قسم سے میری خرانی آئرہ کو شرافت سے مٹھائی کھلاتے ہوئے زہان نے ہاتھ کا ذکر کر کے ڈرنے کی بھرپور ایکٹنگ کی جس پر آئرہ اس کی ایکٹنگ پر دھیمہ سامسکر آئی زہان کے اٹھنے کے بعد اور شان ایک بار پھر آ کر ناز کے پہلوں میں بیٹھا جس پر ناز اس کے دوبارہ آ کر بیٹھنے پر حیران ہوں کیونکہ وہ تو رسم کر چکا تھا لیکن اس بات سے زیادہ ناز کو عریب اور شان کپنے ساتھ چپک کر بیٹھنا لگا جو اس کے ساتھ چپک کر بیٹھا تھا اس کے چپکنے پر ناز تھوڑا سائرہ کی طرف کھس کی تو وہ دوبارہ اس کے ساتھ چپکا اس پر اس کے چپکنے پر ناز نے اسے غصے سے گھرا لیکن وہ اس کی طرف نہیں بلکہ سامنے مہمانوں کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا دہان مہمانوں کی طرف ہونے پر ناز دوبارہ کھسکتی کہ اس سے پہلے ہی وہ سب سے چھپا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور شان کتنی جورت پر ناز خبرہ ہی گئی کہ وہ ایسا کیوں کہا رہے ہیں بھائی مان کی جان مانا کہ فیلحال ہمارا نکاح نہیں ہوا لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ مجھے بھائی بنالیں نامحسوس طریقے سے اس کے کان کے پاس چھوکر آہستہ آواز میں وہ شوخی سے بولا کہ اس کے طرزہ تخاطب مان کی جان پر ناز ہلجی کیونکہ اسے مان کی جان صرف ارمان ہی کہتا تھا نام سمجھی سے اپنی پوری آنکھیں کھول کر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی کہ ارمان نے سب سے چھپا کر اسے آنکھ مانے جس پر ناز کو سمجھ آیا کہ وہ ارشان نہیں بلکہ ارمان خود ہیں مان آپ یکتم خوش ہوتے ہوئے وہ پوری طرح اس کی جانب گھوم کر پوچھنے لگی اپنی ہونے والی بی بی کو مہندی لگانے آیا اور آپ ایسے مت نام لیں سب کی نظر میں فیلحال میں ارشان ہوں اس کا رخ سامنے کی طرف کرتے ہوئے ارمان نے اسے چھپ رہنے کا کہا اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی مہندی اٹھا کر اس کے ہاتھ پر لگائی اور پھر باقی رسم پوری کرنے لگا یہ تو شکر تھا کہ سب میں مان اور بڑے اپنی باتوں میں مصروف تیز لیے نوٹ نہ کر پائے کہ ارشان دوبارہ رسم کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ پیٹھی آئرہ جو ان دونوں کی باتیں سنٹھو کی تھی اس لئے ارمان نے ناز کے ساتھ اس کی بھی رسم کی اور مبارک پا دی آپ دونوں کو بھی بہت مبارک ہو اللہ آپ دونوں کو ایک ساتھ بہت خوش رکھے آمین بھابی اللہ آپ کو اور ہاتھ بھائی کو بھی ایک ساتھ ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آئرہ کی دعا پر ارمان نے بھی خوش تلی سے اسے دعا تھی جس پر آئرہ نے مسکراتے بھی دل میں آمین کہا جبکہ آئرہ تو ارمان کی حمد پر صرف مسکرا ہی سکی تو ارشان کی جگہ اپنی ہونے والی بیوی کے رسم کرنے آئے تھا ارمان کو یہ مشورہ بھی کل رات زوہان نہیں دیا تھا کیونکہ ارمان کافی دکھی تھا کہ وہ اپنی مہندے پر اپنی ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھ پائے گا اس کا یوں دکھی ہونا زوہان کو بالکل اچھا نہ لگا تو بس پھر زوہان نے اپنے خرافاتی دماغ میں آئیڈیا بنتے بھی ارمان کو مشورہ دیا جس پر ارمان صاحب نے بھرپور عمل بھی کر ڈالا تھا وہ بیٹھ کر ناز سے مسکراتے بھی باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کے فون پر فون آیا لیکن کال ہاتھ کی دے کر ارمان کی سانس اٹکی کہ کہیں اسے خبر تو نہیں ہوگی جی بھائی پانچ منٹ کے اندر وہاں سے اٹھ کر فوراں واپس کھرا ورنہ ٹھیک دو منٹ بعد بابا تمہارے پاس مارد ہوں گی ڈٹھتے ڈٹھتے ارمان نے کال یس تو کر دی مگر دوسری جانب سے اس کے تنبیح آواز پر ارمان کی اٹھ کی سانس کے ساتھ کھرا بھی خوش گواہ بس صرف یہ سوچ کر رہ گیا کہ کبھی تو ایسا ہو کہ ہاتھ سلطان کو ان سب کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوں اپنی بات کہہ کر ہاتھ نے کال کارڈ دی جس پر ارمان نے شرافت سے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا پہلے تو ناس اس کی جانے پر خفا ہوئے لیکن پھر پیار سے بٹکارنے پر مان بھی گئی تھی وہ بے شک مہندی کے فنکشن میں موجود نہیں تھا لیکن وہاں لگے سب ہی کیمروں کے وجہ سے اس کی نظر چاروں اور تھی فنکشن میں کیا کیا ورس مدہ کیا کرتے ہوئے سب نے کیا 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 آئرہ کہاں مسکرائی کہاں دکھی ہوئی زوہان نے اسے کیسے تنگ کیا وہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ تو یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں موجود چند میں مان کیسے ارمان اور ناس کو ایک دوسری قصد فرینک ہوتا دیکھ کر باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کی نظر میں تو بہت شان تھا ناس کا جیٹ اب وہ لوگ تھوڑی جانتے تھے کہ وہ اصل میں کون ہے اسی وجہ سے ہاتھ نے ارمان کو فوراں وہاں سے اتنے ہیوی لہنگی کیسے سنبھال لیتی ہیں مجھ سے تو یہ سادہ سا لہنگا نہیں سامن رہا بار بار پیروں کی نیچے آ جاتا ہے اپنے لہنگی کے ساتھ لجتی مہرمہ گھر کے اندر جا رہی تھی جب اچانک کوئی بہت تیزے سے گزرتے بھی اس سے ٹکرائے اور وہ جو پہلے ہی لہنگی کے ساتھ لجت رہی تھی ٹکر ہونے پر لڑکھڑا کر رون تھے وہ زمین پر گری جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اچانک دباؤ پڑھنے پر بری طرح مڑا اور اٹھنے والے درد پر وہ بری طرح بل بلائی ہائی میرا ہاتھ امی ہم سوری آپ ٹھیک ہیں نہیں ویسی چینک رہی ہو دیکھنی رہے آپ کی وجہ سے کتنی زور سے گری ہو اور میرا ہاتھ کتنا درد ہو رہے اپنی دانی کلائی پر بائیں ہاتھ رکھ کر اس نے سامنے والے کیوں غصے اور نام آنکھوں سے رواب دی کہ اس کی کلائی میں سٹھ میں بہت درد ہو رہا تھا جس پر درد کی وجہ سے اس کی بڑی بڑی گولڈن آنکھیں بھی نام ہوئیں ایم سوری پلیز آپ اٹھیں اس کے یوں درد اور رونے پر پیزان نے شرمندگی سے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے کا کہا کیونکہ فلحال غلطی اسی کی تھی اس کی جلدبازی کی وجہ سے وہ یوں گہری اور اسے گری اور اسے چوڑ بھی لگ گئی تھی ہٹے پیچھے شکر کریں آپ ارشاند سر کے بھائی ہیں برنا کوئی اور ہوتا تو اب تک میں اس کا مو توڑ چکی ہوتی اس کے بڑے ہاتھ کے پیچھے کو پیچھے جھٹک کر وہ خود ہی اٹھتے ہوئے غصے سے بولی محروم کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو اس کو روتے دیکھ کر دعا ان دونوں کے پاس آئی فکرمندی سے پوچھنے لگی دعا میرا ہاتھ اپنا ہاتھ دعا کے آگے کر کے محرمہ اور تیزی سے رونے لگی کیونکہ ہمیشہ جب بھی اسے چوٹ لگتی تھی اور کوئی اس سے ہمدردی یا فکر کرتا جس جتاتا تو چپ ہونے کی بجائے وہ اور تیزی سے رونے لگتی تھی محروم کیا ہوا یار بتاؤ تو بھابی وہ میری وجہ سے گیر گئی تھی اور ان کے کلائی پر چوٹ لگ گئی محرمہ کی بجائے فیضان نے پریشانی اور شرمندہ لہتے میں جواب دیا کیونکہ وہ جیسے رو رہی تھی اسے تو ایسا لگ رہا تھا جسے اس کا ہاتھ خدانہ خاصتہ ٹوٹ کیا دیکھاؤ مجھے دعا دعا نے اس کا ہاتھ ہلا کر دیکھنا چاہا لیکن درد کی وجہ سے محرمہ نے روتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا میرا خیال میں محروم تمہاری کلائی میں موچ آ گئے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیا ہو رہا یہاں اور محرمہ آپ روک کیوں رہی ہیں دعا تو اسے مشورہ دی رہی تھی کہ زوہان بھی وہیں آ گیا اور محرمہ کے رونے کی وجہ پوچھنے لگا جس پر دعا نے اسے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ایک منٹ بھابی کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ ایک کام کریں محرمہ کو اندر لے کے جائے میں آئرہ بھابی کو بلاتا ہوں وہ بھی تو ڈاکٹر ہی ہیں محرمہ کو اندر لے جانے کا بول کر زوہان نے آئرہ کو بلانے کا مشورہ بھی دیا لیکن اس کی بات پر دعا کو اچھا نہ لگا کہ یوں مہدی پر سب کے سامنے اسے بلائے جا لیکن پھر زوہان نے سمجھایا کہ فیلحال محرمہ کو فرسٹ ایڈ چاہیے تو دعا کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی اور وہ محرمہ کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گئی جبکہ وہ زوہان آئرہ کو بلانے چلا گیا اور پیچھے فیضان بچارہ شرمندہ یوں سکا کہ اس کی وجہ سے اس کے بھابی کے دوست کو چھوٹ لگے محروق کیا وہ تمہیں زوہان بتا رہا تھا تمہیں چھوٹ لگی ہے تم ٹھیک ہو آئرہ کے ساتھ ساتھ زوہان زوبیہ کو بھی اپنے ساتھ لائے تھا جس پر زوبیہ جلدی سے محرمہ کے پاس آگر پریشانی سے پوچھنے لگی نہیں زوبی درد ہو رہے ریلیکس محرمہ کوئی بات نہیں دیکھنا درد ابھی ختم ہو جائے گا دکھاؤ مجھے اس کے یوں بچوں کی طرح درد کی وجہ سے رونے پر آئرہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پیار سے کا اور اس کی کلائی آرام سے پکڑ کر دیکھنے لگی یہاں درد ہے آہ جی اوکی ریلیکس ہو رہا کچھ نہیں ہوا بس چھوٹی سے موٹھ ہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گی زوہان وہ سٹرار میں فرسٹیڈ باکس ہوگا وہ پکڑانا محرمہ کو پیار سے پچکارتے ہوئے آئرہ نے سامنے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اس پر زوہان نے فوراں ٹرار سے فرسٹیڈ باکس نکال کر آئرہ کی حوالے کیا نہیں درد ہوگا تھوڑا سا درد ہوگا لیکن پھر ٹھیک ہو جائے گا نہیں محرمہ بھابی کی بات سن لو ورنہ ایسے کیسے ساری رات درد میں گزار ہوگی اگر فرکچر زیادہ ہو گیا تو زوبیا جانتی تھی وہ بینڈی جتنی آسانی سے نہیں کروائے گی کہ درد ہوگا اس لئے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی جس پر محرمہ نے سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا اور ساتھی آنکھیں بند کر کے زوبیا کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں کس کر پکڑا اس کے یوں آنکھیں بند کرنے پر آئرہ نے ہستے ہوئے آرام سے اس کی کلائی پکڑی اور پہلے آرام سے ہلا کر پھر یکتم کلائی کا کڑاکہ نکالا جس پر ایک بار تو درد کی ورس محرمہ کی چینک نکلی اور ساتھی کہیں آنسوں بھی رکساروں پر بھائے بس اتنی سی بات تھی دیکھنا اب صبح تک یہ جو ہلکا سا دھرت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کلائی پر کوئی آئنٹمنٹ لگا کر بینڈج کرتے ہوئے آئرہ نے مسکراتے ہوئے اس کی سرخناک تبائی جو اتنا رونی کی وجہ سے شدید سرخ ہو رہی تھی تھانکیو بھابی کوئی بات نہیں اب رونا نہیں اور ہاں کل تک کلائی کو زیادہ موو نہیں کرنا ٹھیک ہے جی زوبی گھر چلے آئرہ کو جواب دیکھ کر وہ بائیں ہاتھ سے اپنے آسو پہنچتے ہوئے زوبیہ سے بولی جس پر زوبیہ نے بھی ہاں کر دی کیونکہ رسم تو ایسی ہو گئی تھی اور وقت بھی کافی ہو چکا تھا ہاں چلو ایک منٹ رکو تم دونوں اکیلی کیسے جاؤ گی ٹائم کافی ہو گیا ایک کام گورہ فیزان بھائی کے ساتھ چلی جاؤ مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا دعا کی بات پر مہرمہ فوراں غصے سے ناک چڑھاتی ہوئی بولی وہ ایسی ہی تھی اگر کوئی اسے راند دیتا یا کسی کی وجہ سے اسے کچھ ہو جاتا تو وہ دو تین دن تو بلکل اس شخص سے بات نہیں کر دی اسی وجہ سے اس وقت وہ فیزان پر بھی سخت غصہ تھی جس کی وجہ سے اسے چھوٹ لگ گئی تھی مہرمہ کی یوں انکار کرنے پر دعا کہ ساتھ ست زوبیہ زوہان اور آئرہ نے بھی فیزان کی طرف دیکھا جو شرمندہ تھا لیکن اب اس کے یوں انکار کرنے پر اسے غصہ بھی آیا اس نے کوئی جان بجھ کر تو اسے نہیں گرایا تھا جو وہ سب کے سامنے اس کے انسلٹ کر دیتی کوئی بات نہیں بھا بھی میں چھوڑ دیتا ہوں ان دونوں کو اس سے پہلے کہ مہرمہ فیزان کو گھور گھور کری ختم کر دیتی زوہان نے اپنی خدمت پیش کی دس پر مہرمہ خاموشی سے مان گئی اور زوبیہ کے ساتھ آئرہ اور دعا سے مل کر گھر سے باہر نکل گئی جبکہ جاتے جاتے آخری بار فیزان کو غصہ سکھوڑنا بلکل نہیں بھولی تھی مہندی کا فنکشن دی رات تک چلا تھا اور آتے ہی سب تھکن کی وجہ سے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ دعا کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں کھڑی ارشان کے لیے کافی بنا رہی تھی کیونکہ اسے اچھی طرح جانتی تھی کہ کافی بیے بخیر اس کو نیند نہیں آتی کافی بنا کر ٹری میں رکھتے ہوئے وہ کمرے میں آئی اور ہر بار کی طرح شکریہ ادا کر کے بیٹ پر بیٹھ کر کافی پینے لگا جبکہ دعا خود شیشے کے سامنے بیٹھ کر جیولری اتارنے لگی مہرما کو کیا ہوا تھا سنے اس کو چھوٹ لگئی تھی کافی کے گھونٹ ہلک سے اتارتے ہوئے ارشان نے اس کو نظروں کے حسار میں لیتے ہوئے سوال کیا جی اس کی اور فیزان بھائی کی ٹکر ہو گئی تھی اور مہروح گیر گئی جس کی ورس اس کے کلائی میں موچ آ گئی تھی ارشان کو چھوٹ پوچھتا کہ اس سے پہلے اس کی نظر دعا کی کمر پر بکھرے لمبے بالوں میں ہلجی اس کے کھانے اور لمبے سلکی بال ارشان کو بہت پسند تھے وہ بال صرف تب کھولتی تھی جب نہ آئے اور تب تک جب تک سوک نہ جائے مرنہ سوک جانے پر وہ فوراں بالوں کی چھوٹیا کر لیتی آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں دعا کافی کا مک سائٹ ٹیول پر اکتے ویور چل کر اس کے پیچھے آئے اور اس کے بالوں کو پیار سے چھو کر خماری میں بولا اس کے لہرے اور قریبانے پر دعا کیا تھیلیاں یک دم نم ہوئیں جبکہ ساتھ ہی دھڑکنیں تیز ہوئیں کمرے میں بالوں کو کھولا رکھا کریں مجھے اچھا لگتا ہے بال کھولا رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بتانا بھی ضروری سمجھا کہ بال کمرے میں کھول کر رکھا کریں جی وہ صرف اتنا ہی بول پائی جبکہ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر ان کی خوشبو کا محسوس کرنے لگا اور پھر اس کے گردن سے بال ہٹا کر ماں اپنے لبوں کا پرشدت بوسا دیا جس پر دعا نے جھوٹ شوری لی مجھے چینج کرنے اس کی بڑتی قربت میں دعا لڑ کھڑاتی آواز میں بولی اور اٹھ کر جانے لگے لیکن اس سے پہلے ہی ارشان نے بعضو سے کھینچتے و اس کا روخ اپنی جانب کیا پھرحال اس کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت میں آپ کے اور اپنے درمیان کسی بھی چیز کے رکاوٹ نہیں چاہتا خمار علود لہجے میں اس کے بات کا جواب دیئے ارشان نے اس کی کمر پر قریبت سخت کی اور ساتھی اس کی سرکی سے سرے ہونٹو اپنے لبوں میں قیت کر لیا اس کی بے باغ بات اور ہونٹو پر جھکنے پر دعا نے آنکھیں بند کر کے سختی سے اس کی گندوں پر ہاتھ رکھا جبکہ اس کے رکسار شرم و حیاء کے سرکی پر دہکنے لگے تھے چیز اور پرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ